بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے حالے امید کرتا ہوں سب خیر خیجیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک عزمودہ نقصہ بتاؤں گا جو میں پورا سال استعمال کرتا ہوں پرندوں کے لئے اگر یہ نقصہ آپ کے پاس بنا ہوا پڑا ہو تو انشاءاللہ آپ کے برڈز اگر ہنکے پل کے بیمار ہو آپ ایک دفعہ ان کو دیں گے نا تو انشاءاللہ صبح وہ بلکل ٹھیک ٹھا ہوں گے یہ بہت سی بیماریوں کے لئے ایک ہی نقصہ ہے مطلب زیرباد کے لئے سانس کا مسئلہ برڈز کو تو ویسے موسمی بخار ہو یا چہرے پہ زیرباد ہو آنکھ خراب ہو اس طرح کی مزید بیماریوں کے لئے یہ ایک ہی نقصہ کام کرے گا اور یہ آپ اپنے پاس اگر آپ نے برڈز رکھے ہوئے تو اپنے پاس آپ یہ ار ٹائم بنا ہوا رکھا کریں تو اس میں کون کون سی چیزیں ڈلتی ہیں یہ سارا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کتنی مقدار میں ڈلتی ہیں اور بنانے کا طریقہ بھی میں سارا آپ کو بتاؤں گا ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میرے چینل پر وزٹ کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو مل جائیں گی انفرمیٹیو بھی ہوگی شوک کے بارے میں بھی ہوگی اور میں نے اس دوائی کی جو میں دوائییں بھی بنانے لگا ہوں یہ پہلے بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہے لیکن میں نے اس دوبارہ بھی بنانے لگا ہوں میرے پاس ختم ہوگی تو میں نے کہا جن دوستوں کے پاس میرے یہ ویڈیو نہ ملی ہو تو ابھی نیو ڈالوں گا تو شاید ہو سکتا ہے کسی کے پاس یہ پہنچ جائے تو اس میں جو جو چیزیں ڈلتی ہیں یہ میں آپ کو ابھی ایک ایک کر کے دکھاؤں گا پہلے تو یہ دیکھ لیں اوپر سے یہ چیزیں ڈلتی ہیں ساری یہ لنگری ہے اس میں بنائیں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہ دوائییں استعمال ہوتی ہیں یہ گوڑ ہے اور یہ اس میں اجوائن استعمال ہوتا ہے اجوائن ٹھیک ہے یہ اجوائن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پنسار کی دکان سے یا کریانے کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں مقدار کتنی ڈالنی ہے سب سے پہلے یہ ویبرامائسین کے اپسول ہے ویبرامائسین ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک پتہ لینا ہے چھے کی اپسول ہوتے ہیں ایک پتے میں ٹھیک ہے ڈائیسو ایم جی کے اپسول ہوتا ہے آپ نے ایک پتہ لینا ہے ٹھیک ہے ایک ہو گیا ایک نمبر ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ یہ اموکسل کے کی اپسول ہیں اموکسل ٹھیک ہے نام پڑھ لیں ٹھیک ہے اموکسل کے کی اپسول ہیں یہ دیکھیں اس کلر میں ہوتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے پانسو ایم جی کے چار کے افصول تیسرے نمبر پر آتا ہے پوسٹان یہ پوسٹان کی گولییں ایک پتہ آپ نے لینا ہے دس گولیوں ہوں گی پوسٹان نام ہے اس کا ٹھیک ہے نام آپ پڑ لیں ٹھیک ہے اس سکرین پر آپ کے آرہا ہوگا ٹھیک ہے یہ گولییں یہ دس گولی آپ نے لینی ہیں اس کے بعد آتی ہے ایرین ایک یہ دیکھیں ایرین ایک کی گولی ہے سکرین پہ آپ کو نام پڑھا لکھا آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا انگلیش میں بھی اردو میں بھی ٹھیک ہے یہ گولی ہے یہ آپ نے لینی ہے چھے گولیاں ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے ایتروسین ٹھیک ہے یہ ایتروسین کی گولی ہے ٹھیک ہے یہ ایتروسین کی گولی ہے ٹھیک ہے یہ اس کلر میں ہوتی ہے یہ آپ نے لینی ہے پانچ ٹھیک ہے یہ ہوگی اس کے بعد آپ نے لینی ہے نوویڈیٹ یہ نوویڈیٹ کے کیپسول ہیں ایک ہیں 500 ایم جی کے آپ نے لینے ہیں 3 کے حصول 500 ایم جی کے 3 حصول آپ نے لینے ہیں اس کے بعد آتا ہے فلیجل یہ دیکھیں فلیجل یہ آپ نے لینا ہے قیل پتہ اس کے بعد آپ نے بی کمپلیکس کی کوئی بھی گولی لے لیں یہ نیرو بیان کی ہے کوئی بھی گولی آپ بی کمپلیکس کی آپ لے سکتے ہیں یہ آپ جتنی مرضی ڈال لیں میں پانچ ڈال رہا ہوں آپ جتنی مرضی ڈال لیں یہ ساری دعائیاں گولیاں اور کیپسول یہ میں نے سارے آپ کو بتا دی ہیں اب آپ نے بنانا کیسے ہے یہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا یہ جو گولیاں ہیں یہ نکال کے اس طرح نکالنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ ایک گولی آپ نے نکالنی ہے لنگری میں ڈالنی ہے لنگری کو اچھی طرح کیسے میں نے صاف کر لیا ہے یہ آپ نے اس طرح آپ نے چھوٹا چھوٹا کرنا ہے یہ دیکھیں گولیوں کو آپ نے اس طرح پیسنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل پورڈر بن گیا ہے ان ساروں گولیوں کو آپ نے ایک کر کے ان ساروں کو اسی طرح پیسنا ہے ایک بوتل لینی ہے بوتل میں آپ نے یہ گولیاں ڈالنی ہیں اور یہ کیپسول یہ آپ نے کھول کے اس کے بیچ میں ڈالنے ہیں پورڈر کے بیچ میں جتنا یہ ان دوائیوں کا پورڈر بنے گا جتنا بھی ان گولیوں کا اور ان کے بسولوں کو جو پورڈر بنے گا نا اتنا ہی اس سے آدھا آپ نے گھڑ لینا ہے ٹھیک ہے یہ گھڑ ہے پرانا گھڑ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے کالے کلر کا ہوتا ہے یہ نیا گھڑ ہے ٹھیک ہے یہ گھڑ اس پورڈر کے آف لینا ہے آف لے کے آپ نے پیسنا ہے اور اسی پورڈر میں بیچ میں مکس کرنا ہے اس کے بعد جتنا یہ پورڈر ہوگا اتنا ہی آپ نے اجوائن لینی ہے اتنا ہی آپ نے اجوائن لینی ہے اجوائن کا بھی پورڈر بنانا ہے ٹھیک ہے میں ابھی یہ سارا بناؤں گا بنانے کے بعد بھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی پرندہ ٹھیک ہے چاہے وہ مرگی ہو کبوتر ہو کوئی بھی پرندہ ہو آپ کا بیمار ہو بیمار ہو جب آپ کو لگے دانہ صحیح طریقے سے نہیں کھا رہا یا دانہ کھا کے ایک سائٹ پہ بیٹھ رہا ہے پوٹہ بند ہے اس کا مطلب سٹارڈ کی بات کر رہا ہوں میں آپ نے پہلے دین ہی دیکھنا ہے آپ جب بھی دانہ ڈالو آپ اپنے پرندوں پہ نظر رکھو ٹھیک ہے سٹارڈ میں اگر آپ کا کوئی پرندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے دانہ نہیں کھا رہا آپ نے رات کو اس کو ایک چھٹکی ٹھیک ہے یہ دو انگلیوں میں جتنی دوائی آئی گی نا آپ کی مطلب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جتنی دوائی آگئی نا میری دو انگلیوں میں یہ آپ نے مو کھول کے اس کے مو میں ڈال دینا ہے اور پھر وہ آگے سے آپ اس کی چونچ بند کر دیں تاکہ وہ باہر نہ پھینکے ٹھیک ہے وہ آپ کھا لے گا صبح پانی وائرہ کچھ بھی نہیں دینا صبح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا اگر پھر بھی اثر نہیں ہوتا تو اگلے دن پھر ایک چھٹکی دے دیں ٹھیک ہے بچہ ہو بڑا ہو آپ نے ایک چھٹکی دینے اگر آپ کے پاس مرگی ہیں تو مرگیوں کو آپ نے دو چھٹکی دینے ٹھیک ہے بڑے مرگے کو دو چھٹکیاں چھوٹے چوزے کو ایک چھٹکی انشاءاللہ اس سے موسمی بخار زہرباد ایک قسم کی بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائے گی میں ابھی بناوں گا بنانے کے بعد آپ کو جار میں ڈال کے دکھاؤں گا کہ اس کا کلر کیسا ہوگا تو ابھی میرے ساتھ ویڈیو میں لگے رہے تو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ساری گولیوں کا یہ پورڈر بنائے ٹھیک ہے یہ جار میں میں نے ڈال دی ہے یہ گولیوں کا اور کیپسول کا پورڈر میں نے مکس کر دیا اس میں ایک اور چیز بھی ڈلتی ہے وہ یہاں پہ بزار میں نہیں ملی مجھے وہ پینسلین پانچ لاک کے نام سے انجیکشن ملتا ہے ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے پانی والا نہیں پورڈر ٹائپ ہوتا ہے پینسلین پانچ لاکھ وہ بھی تین اس میں ڈلتے ہیں لیکن وہ بزار سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے نہیں ملا وہ جب ملے گا تو میں اس میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے وہ میں نے بتا رہا ہے پہلے شروع میں نہیں بتایا تو ابھی مجھے یاد آیا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ وہ میرے پاس تھا نہیں اس وجہ سے میں نے نہیں بتایا تو یہ میں نے پورڈر بنائے ابھی میں اجوائن کا پورڈر بناؤں گا یہ دیکھیں اجوائن میں نے یہ لے لی ہے ٹھیک ہے یہ جوائن میں نے لے لی ہے یہ دیکھیں یہ جوائن میں نے لے لی ہے اس کا بھی پورڈر بناؤں گا اس میں پورڈر کیا بنے گا یہ دیکھیں اس طرح بنے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورڈر بن رہا ہے ابھی دو منٹوں میں اس میں پورڈر بن جائے گا پورڈر بن جائے گا یہ دیکھیں بلکل پورڈر بن گیا ہے نصدیق سے بھی دیکھ لیں بلکل پورڈر ہے کوئی بیج میں جوائن کا دانا نہیں نے زرارہ پورڈر بلکل بن گیا ہے یہ اس کے اندر ڈالوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے مکس کر دی یہ دیکھیں اس کے اندر مکس کی ہے یہ اس طرح ڈکان بند کر کے ٹھیک ہے یہ اس طرح لانے آپ نے اچھی طرح مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں اجوائن بیچ میں پتہ ہی نہیں چل رہا مکس ہو گی ہے ٹھیک ہے ابھی میں یہ گھڑ پیسوں گا یہ والا گھڑ ہے یہ اس میں پیسوں گا میں ابھی بدرو یہ دیکھیں یہ میں نے گھڑ پیس لی ہے ٹھیک ہے اور گھڑ کو زیادہ نہیں پیسنا وہ پانی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے نا پانی والی کوئی بھی چیز اس دوائی میں نہیں ڈالنی کیونکہ اس میں انٹو بیٹک والی دوائیاں بھی شامل ہیں اس میں جب پانی لگ جاتا ہے تو تھوڑی دیل بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو یہ آپ میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ گھڑ میں نے یہ دیکھیں یہ بھائی یہ گھڑ پیس لیے سارا میں نے یہ پیسا ہوا گھڑ ہے زیادہ نہیں پیسا ہلکا سا پیسا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل پیس دیے یہ دیکھیں پانی نہیں نکالنا اس کا تو یہ بھی اس میں مکس کروں گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے بلکل یہ دیکھیں یہ میں نے گھڑ بیچ میں ڈال دی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گھڑ بھی بیچ میں مکس ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ گھڑ ہے یعنی یہ دیکھیں یہ دوائی ہے ایک چھٹکی آپ نے کبوتر کو دینی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے یہی بتانا تھا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کا بٹن پریس کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل کا ایکن پریس کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ سے